مناظر دیکھنے میں آئے ہیں اور یہاں کے لوگوں کے لیے نہائیت نقصان ہوا ہے جانی نقصان بھی ہوا ہے مالی نقصان بھی ہوا ہے کاروبار کا بھی نقصان ہوا ہے اور ابھی بھی بعض علاقوں میں اس بارش کے اثرات موجود ہیں تو اس قیامت خیز بارش اور سلاب کے نتیجے میں کراچی کے عوام کے ساتھ اور سندھ کے اندر جو تباہکاری عمر کوٹ اور دیگر ازلا میں ہوئی ہے جہاں پہ لوگوں کی فصلیں بھی لبا ہوئی ہیں تو ہم اظہار ایک جیتی کریں اور آج جناب شباز شریف صاحب نے میڈیا کے ساتھ اپنی گفتگو میں اپنی اس تجویز کو پیش کیا ہے کہ ان تباہکاریوں کے نتیجے میں ضروری ہے کہ وفاقی حکومت صوبائی حکومت کے ساتھ مل کر ایک خطیر امدادی پیکج کا اعلان کرے تاکہ وہ لوگ جن کا نقصان ہوا ہے وہ دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکیں اور اسی طرح ذریعی شعبے میں جو کسانوں کا فصلوں کا نقصان ہوا ہے انہیں بھی اس نقصان کا محافظہ دینے کے لیے وفاقی حکومت صوبائی حکومت کی بدد کرے تاکہ ایسا امدادی پیکج ہو جو غریب کسانوں کو دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑا کر سکے تو ہم حکومت سندھ کے عوام کو اور کراچی کے عوام کو یہ یقین دلانے آئے ہیں کہ پورا ملک ان کے اس دکھ میں ان کی اس تکلیف میں شریک ہے اور ہم قومی سطح پر اپنی آواز یہاں کی تعمیر نو کی کوششوں کو تیز کرنے کے لیے بھرپور طریقے سے اٹھائیں گے آج کی ملاقات میں جو موجودہ اپوزیشن جماعتوں کے درمیان معمول کی مشاورت ہے ملکی حالات کے حوالے سے وہ بھی ہوئی اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ دونوں جماعتوں نے فیصلہ کیا کہ کل جو ریبر کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے اس میں شرکت کی جائے گی اور ملک کو درپیش سیاسی معاشی اور گورننس کے چیلنجز کا جواب یہی ہے کہ ہم اپوزیشن کے اشتراہ کے عمل کو زیادہ سے زیادہ مضبوط کریں اور اس حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے تمام جمہوری اور آئینی آپشنز پر کو بروے کار لائیں جن سے ملک اس نقصان سے اس تباہی سے اور اس عزمائی سے نکل سکے جو کہ اس حکومت کی نہ تجربہ کاری نہ اہلی اور ناکامی سے پوری قوم کے لیے ایک عذاب بن چکی ہے ملکی بھائشت تباہ ہو چکی ہے ملکی سیاست پراغنگا کی جا رہی ہے ملک میں انتشار کو فروغ دیا جا رہا ہے اور ملک کی خارجہ پولیسی بھی اس مقام پر پہنچا دی گئی ہے کہ آج کشمیر کے عوام پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور ہماری حکومت کو ایک سال سے زیادہ گزر گیا ہے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس نے کرنا کیا ہے تو یہ وہ سارے ایشیوز ہیں جو ہمارے نزدیک بہت اہم ایشیوز ہیں اور ہم آپوزیشن جماعتوں کے پلیٹ فارم سے اصولی طور پر متفق ہیں کہ ریبر کمیٹی کے بعد آل پارٹیز کانفرنس کا انعقاد کیا جائے گا اور ریبر کمیٹی اس کی تفصیلات تیہ کرے گی جس کے نتیجے میں ملکی آپوزیشن جماعتیں مل کر مستقبل کے لاحیہ ملکہ فیصلہ کرے گی اور آخر میں دونوں جماعتوں نے جو مساق جمہوریت تھا محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ اور جناب نواز شریف صاحب کے درمیان جس پر مفامت ہوئی تھی اور دستخط ہوئے تھے اس کے اصولوں کی تجدید کی اور اپنے اس عظم کا اظہار کیا کہ دونوں جماعتیں پاکستان میں آئین کی بالا دستی کے لیے عدلیہ کی ازادی کے لیے میڈیا کی ازادی کے لیے اور پارلیمنٹ کی خودمختاری کے لیے اور ملک میں جمہوری عمل کے حفاظت کے لیے مل کر جدو جھگ کریں گی اور آپس کے ہمارا کوئی سیاسی اختلاف ان مقاصد میں مل کر جدو جھگ کرنے کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنے گا کیونکہ یہ وہ آئیڈیلز ہیں جن کے اوپر پاکستان قائم کیا گیا تھا اور مساق جمہوریت کے اندر جہاں آئینی اور جمہوری حقوق کی بات کی گئی تھی وہاں عوام کے حقوق کی بھی بات کی گئی تھی کہ عوام کو معاشی استحقام ترقی اور خوشحالی سے ہم کنار کرنا بھی اس وفاق کی اور اس جمہوری نظام کی ذمہ داری ہے اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے عوام کو کمزور کیا جا رہا ہے پاکستان کے عوام کی معاشی آزادیاں سلک کی جا رہی ہیں ان کی جمہوری آزادیاں سلک کی جا رہی ہیں ان کے بنیادی حقوق سلک کی جا رہے ہیں اور انہیں معاشی بدحالی میں دھکیل کر کمزور کیا جا رہا ہے تو پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا بقا اس کی مستقبل کا انحصار قائد عظم کے اس ویجن میں ہے جو اس ملک کو ایک آئینی حکمرانی اور جمہوری حکمرانی کے اصول پر چلتا ہوا دیکھنا چاہتے تھے اور اس مقصد کے لیے دونوں جماعتیں انشاءاللہ تعالی مل کر اپنی جدوجہت کریں گی قبل اس کی کہ میں آپ سے سوالات کاربان ہوں میں ذرا اس کو کمی کو تھوڑا ساتھ بھی بنا ذرا ساتھا ہوں لوگوں کی کم اشوز پر بات ہوئی تھی میں نے کہا قبل اس کی کہ ہم ذرا سوالات آپ سے انوائیت کریں تھے دو باتیں کرنا چاہتا ہوں ایک بات تو یہ تھی کہ کئی اشوز پر آج بات ہوئی اور ایکاؤنٹیبلیٹی جس طرح سے ہو رہی ہے احتساب اس کی ہم پہلے بھی بھرپور مضمت کرتے رہے ہیں کہ یہ احتساب نہیں ہے انتقام ہے جس طرح اب میاں نواز شریف صاحب کے خلاف جس طرح گھیرہ تنگ کیا جا رہا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اب تو بلکہ یہ صاحب واضح ہو گیا ہے کہ یہ جو احتساب ہے یک طرفہ ہے کیونکہ گزشتہ دنوں سپیشل اسسسٹنٹ پرائیم منسٹر کے بارے میں جو خبر چھتی جو الزامات لگے ان پر وہ اتنے سنگین ہیں کہ ان سے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا اتنے سنگین الزامات لگنے کے باوجود نیب خاموش حکونت خاموش اور جن پر ارزانات لگے ہیں وہ بھی خاموش اور وہ سپیشل اسسسٹنٹ پرائیم منسٹر ہے یہ ایسا احتساب چل نہیں سکتا اور جب تک سپیشل اسسٹنٹ پرائیم منسٹر کے بارے میں جو یہ ارضامات لگے ہیں جب تک ان کا تسلی بخش جواب نہیں آتا جب تک اس میں انکواری نہیں کی جاتی احتساب کا عمل ہر قسم کے کریڈیبیلٹی سے آ رہی ہے تو یہ بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا کہ یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ جو خبر آئی ہے اس میں آدھا سطح تحقیقات کی جائے دوسری چیز جو بات ہوئی ہے وہ اور احسن اقبال صاحب نے بھی کہا کہ دونوں سیاسی جماعتوں نے جو بنیادی جمہوری وصول ہیں ان کا آدھا کیا ہے ہم ہر بار کہتے ہیں لیکن آج ایک بار پھر برپور آدھا کیا ہے فیڈرل پارلیمانی جمہوریت پاکستان کا مستقبل فیڈرل پارلیمانی جمہوریت کے ساتھ منسلک ہے اگر کسی طریقے سے بھی اس ڈانچے کو جس پر تمام صوبوں کا تمام سیاسی جماعتوں کا اتفاق ہے فیڈرل پارلیمانی سٹرکچر اگر اس کو ہلانے کی کوشش کی گئے تو یہ فیڈریشن کی انتہائی خطرناک ہوگا آج کل جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا اور سنا ہوگا ایک نئی آواز اٹھائی جا رہی ہے صدارتی نظام کی اور اگر آپ کو یاد ہو تو صدارتی نظام کی بات اس وقت بھی ہوئی تھی جب پرویز مشرف کی کابینہ کے ایک انتہائی رکم میں اخبارات میں مزامیت لکھے یہ کون ہیں وہ لوگ جو صدارتی انتخابات صدارت صدارت انظام کا دور ڈال رہے ہیں تو آج ہم نے یہ کہا ہے کہ بنیادی جمہوری بصوروں پر آدھا کیا ہے پارلیمان کی بالا دستی اور تمام اداروں کو اپنے آئینی حدود کے اندر رہ کر کام کرنے کا فائنلی ابی ایسا اکبال صاحب نے کہا کہ لاکہ نونیت ہے آج دو ستمبر ہے تیس اگست کو لاپتہ افراد کا بیندر اقوامی دن تھا میں سمجھتا ہوں کہ لاپتہ افراد کا جو مسئلہ ہے یہ دن بدن سنگین ہوتا جا رہا ہے اور یہ اس وقت سامنے آیا جب ذنر خبید مشرف نے خود اپنی کتاب میں ان دی لائن اف فائر میں اس بات کا اعتراف کیا کہ ہم نے سینٹروں لوگوں کو سی آئی اے کے سپورٹ کیا بغیر ڈیو پروسس کے اور اس کے بدلے میں ہم نے ملینزہ ڈالرز کمائے اور جب ہم نے احتجاج کیا تو یہ جملہ ان کے اردو ایڈیشن جو کتاب تھی اس میں سے حضب کر دیا گیا تو ہم مطالبہ کرتا ہوں کہ اس میں تحقیقات کی جائے ہیں لاپتہ افراد کو بات زیاد کیا جائے ہیں آپ سب کا شکریہ اگر تو اور بات کر رہے ہیں کہ آپ سوالات کر رہے ہیں کامران چیوز کامران